نمسکار میں ہوں پریشانت اور آج میں کھڑا ہوں ممبئی کے بینڈرہ کے پال ہلی علاقے میں اور آج جس سٹار کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کرانے والا ہوں وہ ابھی فلحال آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ادرش ہیں تھوڑ دیر میں وہ افتریت ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جگہ جہاں وہ رہتے ہیں ان کے پڑوسی ہیں لیجنڈری ایکٹر دلف کمار صاحب اور ان سے دو قدم کی دوری پر ہی سنجدت کا گھر ہے اور بلکل اس کے سامنے ٹھیک سامنے وہ خود رہتے ہیں تو یہ کون ہے میں آپ کو بتا ہوں گا تھوڑ دیر میں جب وہ افتریت ہو یہ افتریت ہو چکے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کھن کی بات کر رہا ہوں امران صاحب امران حاشمی تو امران پہلی بات تو میں ہی پوچھوں گا فلم ریلیز ہو رہی ہے بہت گرم ہو رہی ہے لیکن جب یہ اس طرح کی پرموشنز ہوتے ہیں تو پرموشن کی جو بھاگ دولوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں یا کبھی کبھی مزہ آتا ہے لیکن کبھی کبھی ہیکٹک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے پرموشن اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں فلم کو جب شوٹ کرتے ہیں تو تین چار منے لگ جاتے ہیں پرموشن میں پورا محنا لگ جاتا ہے لیکن جو پرموشن کا محنا ہوتا ہے وہ اتنا ہیکٹک ہوتا ہے I think it's more hectic than those hundred days of shooting باقاعدہ جب اگریمنٹس ہوتے ہیں کانٹریکٹس بنتے ہیں دون میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو پرموشن کے لیے تنہا ٹائم نکالنا پڑے گا ہر ایکٹر اس چیز کو لے کے پرپیر ہوتا ہے ایکٹرز کبھی کبھی صبح اٹھ کر کہتے ہیں یار ابھی پرموٹ نہیں کرنا ہے لیکن ابنچری کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ہم کو بتائے کہ یار اگر موڈ نہیں ہے پھر بھی جا کے پرموٹ کرنا پڑے گا فلم کو اگرم کرنا پڑے گا لیکن آج آپ کا موڈ ہے یا نہیں جیسے آپ نے کہا کئی بار موڈ نہیں بھی ہوتا ہے آج سنڈے ہے تو آپ سوچ لیجئے موڈ ہے ہم دونوں کا موڈ شاید دیکھ جیسا ہے موڈ بنانا پڑتا ہے آج کا آپ کا پورا پروگرام کیا ہے کتنا ویست ہے کتنا بزی ہے آپ کا دیکھتا ہے آج اتنا بزی نہیں ہوں آج مجھے تین چار سینز شوٹ کرنا ہے اس میں CID is a fun show کل ہم نے ایک action sequel شوٹ کیا شو پر I think max تین چار بزے دک ختم ہو جائے اس کے بعد آپ واپس سنڈے منا سکتے ہیں اپنی ساملی کے ساتھ اپران آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لئے specially screening رکھی ہے اور I think پہلی فلم انہوں نے دیکھی ہے جی جی پہلی فلم دیکھی ہے پہلی ایک ایسی فلم ہے جس کو آپ پریوار کو دکھا سکتے ہیں ہاں وہ ایکشلی بہت ہی انٹریسٹڈ تھے فلم کو دیکھنے میں پہلے پرومو سے جب انہوں نے دیکھا کہ daddy is turning invisible میں پرومو میں غائب ہو رہا ہوں اب کیسے غائب ہوئے تو I didn't want to break the mood by saying KVFX کو غائب میں نے کہہ دیا کہ میں screening رکھوں گا بہت سارے دوست cousins آئے تھے اور سب لوگوں بہت مزایا انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اس ریاکشن کے ساتھ میں تھوڑا زیادہ نروس تھا بچوں کے ریاکشن کے ساتھ لیکن they really enjoyed it they were all clapping my son got up and started dancing in the song جب script سنی تھی تو مجھے پتا تھا کہ یہ پہلی فلم ہوگی جس کو آیاں دیکھ پائے گا بھئی یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے میرے خال میں ایکٹرز کے ساتھ کہ بہت سی ازی فلمیں ہوتی ہیں جو آپ نے بریوار کو نہیں دکھا سکتے یہ سامنا تو میرے خال میں آپ نے کچھ نہیں 10-12 سال کیا بہت سامنا کیا ہے اس کا اب بچوں کو چھوڑ دیجئے اگر آپ فیملی کے ساتھ بھی فلم دیکھ رہے ہیں تو کہیں آپ کو ایک embarrassment کا بھی یہ کہیں ہوتا ہے پوری فیملی کے ساتھ جب فادر مادر سب لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں میں باہر reaction لے لیتا ہوں hall کے بعد آپ کا ایک tag لگ گیا تھا آپ کے اوپر جس کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو فلم نہیں دکھا پاتے تھے جی جی وہ ایک مشکل ابھی بھی اس tag کو توڑنے میں لگتی ہے آپ کو بہت مشکل لگتی ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک طرح سے فائدہ مجھے مل چکا ہے سنما کا جو پریڈومنٹی ایڈرٹ سلمہ تھا بہت چلا لیکن ہر چیز کا کہیں ایک ایک رن ہوتا ہے ایک saturation point پر آ جاتے ہیں جہاں پر چیز شاید ریپٹیٹیو لگنے لگتی ہے تو کہیں مجھے اس چیز کا احساس ہوا 3-4 سال پہلے اور تب ہی میں نے ایک الگ قسم کا سنما کرنا شروع کیا جیسے once upon a time ہو یا شانگھائے ہو گھنچکر تو even if it's a horror film ہاں لیکن اس میں پھر بھی کہیں ہم اس erotic content کو پورا نہیں نکال پا ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے بہت ہی ایک طرح سے حاوی ہو گیا تھا ایک stamp بن گیا تھا یہ مران ہے تو یار ہی تو رکھ نہیں بڑے گئے ہاں تو یہ ہونا چاہیے ایک آپ کہہ دیں کہ makers کے لیے ایک comfort level کے طور پہ ہم نے رکھ دیا یا ہمیں لگا کہ audience شاید شاید نہیں آئے گی اگر ہم نے نے نکال دیا فلم سے تو وہ reinvention کا جو phase ابھی بھی چل رہا ہے وہ ابھی تک کہیں پورا نہیں ہوا ہے hopefully آنے والے کچھ سالوں میں ابھی کچھ فلموں کے لیے اس کے پاس completely بھول جائیں گے اور کہیں وہ کیونکہ ہر ایکٹر اس چیز سے دور سے اپنے کریئر میں phases میں گزرتا ہے آپ کو خود اپنے آپ سے ایک لڑائی لڑنی پڑتی تھی اس کو لے کے کہ یار اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو ہو سکتا ہے جو جس طرح سے میری ایک لوگوں میں acceptance ہوئی ہے وہ رک جائے اگر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ فلم انڈسٹری والے اٹھپا لگا کے رکھیں گے اپنے آپ سے کہیں ایک لڑائی لڑی اور کہیں ایک در بھی تھا اس کو چھوڑنے کا ڈیفرنی در تھا کیونکہ یہ ایک association تھا ایک strong association تھا مجھے لگا کہ what if I remove it شاید فلم نہیں چلے کچھ فلموں میں نے کوشش کی چل گئی فلم ہے so now I think gradually وقت آ گیا ہے کہ I completely remove it in some films and see کہ کس طرح مجھے acceptance ملتا ہے Mr. X ہو یا اس کے بعد ہماری ادھوری کہانی ہو یا اذر ہو it's a departure وہ image سے and اتنے سارے ابھی جو newcomers ہیں اور ہر فلم میں بھی ہم نے دیکھا ہے کتنی kisses ہیں اور ہی سب چیزیں جو پہلے شاک ویلیو ہوا کرتا تھا میری فلموں میں وہ کہیں شاک ویلیو نکل گیا ہے تو اس چیز کے ساتھ میں بہت خوش ہوں آپ کی فلموں میں آنے سے پہلے کی بات کریں آپ نے assist بھی کیا ہے فلموں میں جو پہلے آپ نے سوچا تھا کہ آپ as a director آپ فلم میں آئیں گے یا پھر آپ نے سوچا تھا کہ یہ ایک جرنی ہوگی assistant direction میں رہ کے میں باریکیاں سیکھ لیتا ہوں پھر میں as an actor آنگا college ختم ہو گیا تھا میں بہت confused تھا میں نے commerce ڈگری لے لی تھی لیکن commerce میں مجھے کوئی interest نہیں تھا ایک offer آ گیا کی production company میں because it's a family company تو بچ صاحب کی کمپنی ہاں تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ اگر تم لوگ محنت نہیں کرو گے اگر تمہیں وہ بات نہیں دیکھے گے تو ہم تمہیں hire نہیں کریں گے you all have to prove to us کہ تم کام کر پاؤ گے تو ایک سا آپ نے ہمیں چھوڑ دو ہم صرف ہم کو ایک چانچ دے دیں گے آپ کے ساتھ اور کون تھے آپ کو میں ساتھ مہت شروعات کی تو assistants تھے ہم اور تب Vikram Bhatt ایک serial shoot کر رہے تھے دھون the worst kind of assistant I was کہ میں نے زیادہ کچھ کام نہیں کیا مجھے کبھی مجھے پڑا چل گیا تھا کہ یہ میرے لیل نہیں ہے direction مجھے interest نہیں تھا labor work تھا اور میں آرام سے سیڈ پہ کہیں صوفر میں بیٹھا رہتا تھا میں اپنا کتاب بڑھتا تھا یا گپ پہ لڑھاتا تھا اور مہت کام کرتا تھا اور پھر میں نے یہ option دے لیا acting کا دماغ میں آیا کیا کہ اچھا direction نہیں آپ نے کہا ایک option تھا acting دوسرا option آیا دماغ میں actually I was kind of pushed into it میرا complete میرا decision نہیں تھا family میں کیونکہ ان کو لگا کہ یہ اتنا confused ہے پتہ نہیں کس نے یہ بات بولی بات میرا مجھے گرنماثر تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک actress رہی ہے consciously ان کا یہ چیز تھا کہ اس کو actually actor بنانا ہے اور مجھے ایکٹر نہیں بنا تھا انہوں نے actually کہا کہ اب ابھی تم college سے نکلے تو انہوں نے کہا کوشش کرلو summer اور job ہے ساما وکیشنز میں ان کی فرم شروع ہونے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم اس کیریکٹر کو پلے کرو گے تو میں نے کہا بہت مشکل تھا میرا پہلی فرم میں شوٹ کرنا کیونکہ کیونکہ میں میں پہلی نہیں تھا تو پہلی فرم میں لیکن وکرم نے بہت ہلپ کی میری پہلی فرم میں اور اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ فورت فلم اور آہستہ آہستہ کہ اس چیز کے ساتھ اس پروفیشن کے ساتھ میں سکلز کو سیکھنے لگا اور میں تھوڑا اور کمفوٹیبل ہو گیا اس چیز کو لے کر اس کے بعد بھٹ صاحب نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا محنت سے کام کرنا پڑے نہیں تو مشکل اب پھر اس کے بعد کیا بھولا انہوں نے آپ کے acting skills دیکھ لئے وہ relief تھے پہلی فلم میں کیونکہ ایک question mark رہتا کہ اس کو کبھی acting کرنی نہیں تھی اور پتہ نہیں acting کر پائے گا نہیں کر پائے اور انہوں نے ٹرائل شو پوری فلم ختم خونے سے پہلے رکھی تھی کیونکہ ان کو لگا کہ 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 اس کو acting نہیں آتی تو فلم میں ہم سب ڈوب جائیں گے تو انہوں نے 30% shoot کیا پہلے شیڈیول میں اور مجھے یاد ہے فلم الے studio میں ایک screening theater اور وہاں پہ انہوں نے ایک screening رکھی شام کو اور میری grandmother کو انہوں نے بلائے وہاں پہ انہوں نے میں دیکھ لی تھی ایڈیٹ میں they wanted to show میرے میرے گرنمدھر then i saw myself on screen i was like یار probably i know the job ہے ex-sector کر سکتا ہوں acting ٹھیک ٹھیک دکھتا ہوں اور acting کر سکتا ہوں میں تو گرنمدھر نے کیا بولا she was relieved کی میں چلو میٹا کچھ کچھ تو کرے گا کیونکہ یہ کالیج کے بعد پالیل پر دوستوں کے ساتھ کھڑا رہتا تھا کالیج چاہتا بھی نہیں بانک کمات دکھتا اور دوست کے کال میں جاتے تھے ہم لوگ میں last minute studies میں وہ اچھا تھا تو I used to actually open the books like 2 دو دن پہلے رٹا مار کے I used to actually pass with 60% so distinction student کبھی نہیں تھا لیکن کبھی fail بھی نہیں ہوا اور it was a good fun life 4-5 years ان سے آگے باتی جاری رکھیں گے ابھی ہم چل رہے ہیں CID کی شوٹ کی طرف